اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن حیم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کی ریسپی ہے جی چکن سینڈوچ کی ریسپی جو سناکس ٹائم میں بچوں کے لانچ باکس میں دینے کیلئے بہت زبر دست اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سمپل چکن لے لینا ہے اس میں میں نے ایڈ کیا چار ٹیبل سپون دہی ہاف ٹی سپون ریڈ شیری پاودر دھنیا پاودر کوٹر ٹی سپون میں نے اس میں ہلتی پاودر ڈالا اور کوٹر ٹی سپون میں نے اس میں جو ہے وہ وائٹ پیپر ڈالی سفید مرچ اور اس میں نوک میں نے ایک آرڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈ کی کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ریڈ پود کالر ڈال دیا چھٹکی بھر اس کے بعد میں نے ون ون ٹیبل سپون سوئے سوس ونیگر ووستر شائر سوس جو ہے وہ ڈال دیا اور اس کو میں نے میرینیٹ کر کے اوور نائٹ رکھ دیا تھا اس کے بعد صبح صبح کا ٹائم تھا بچوں نے سکول جانا تھا تو میں نے صبح صبح جو ہے وہ اس کو بنانا بھی تھا تو پھر اس وجہ سے میں نے اس کو رات کو وہ میرینیٹ کر کے رکھا داکہ پوری رات سارے جو اس کے چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں وہ چکن کے اندر اچھا طریقے سے لگ جائیں اور یہ اب میں اس کو چکن کو فرائی کر رہی ہوں کلر بہت عبر دست تھا اس کو فرائی کرنے کے بعد سمپل یہ ہے آپ نے چار گرڈ کے سلائزز لینے ان پر میونیز لگایا بھر بھر کے چکن لگا دینا اور چکن لگانے کے بعد آپ نے دوسرا پیس لینے اس کے اوپر میونیز یہ کیچپ جو بھی آپ پسند کرتے ہیں اس پر وہ لگا دیں اس کو اس کے اوپر پلٹا دے دیں اور پھر جو آپ نے پلٹا دیا ہے اس کے اوپر میونیز یہ کیچپ جو آپ کو اچھی لگتی ہے چیز باپ لگائیں دونوں اچھی لگتی ہیں تو دونوں لگا کے ٹھیک ہے وہ رکھتے ہیں آپ اس کے اوپر یہ میں بھی اس کے اوپر کیچپ اور میونیز دونوں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اور مطلب بچوں کو یہ بہت پسند آنے والی ہے چیز شام کو چاہے کے ساتھ بھی بہت مزہ آنے والا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے وہ اوپر پھر میں میونیز لگا رہی ہوں اوپر میں جو ہے وہ ٹماتر اور کھیرے کٹے ہوئے وہ میں اس کے اوپر اسیمبل کروں گی اس طرح سے جو جو آپ ایڈ کرنے پیاز جو ہے وہ بچوں کا پسند نہیں ہوتے اتنے زیادہ اور آج کل کی سیزن میں پیاز تھوڑے سے کڑھوے بھی آ رہے ہیں تو پیاز کو میں نے سکپ کر دیا میں نے ٹماتر اور کھیرے جو ہے وہ ڈال دیا پھر ایک اور سلائز گیا اس کے اوپر میں نے کیچپ لگایا پھر اسی کے اوپر میں نے میونیز لگا دیا پھر اوپر میں نے جو ہے وہ چکن کی فل مطلب بھرپور قسم کی فلنگ کر دی اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو لاسٹ پیس اس کے پر میں نے میونیز لگا کے اس کو اوپر سے دوبارہ سے کور کر دی تو یہ فور سٹپ ہمارا سینڈوچ ریڈی ہو گیا آپ اس کو فائیو سٹپ کر سکتے ہیں سکس سٹپ کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں نے صبح سے بجے بچوں کو لنچ کیلئے بنا کے دینا تھا تو میں نے ایک ہی آپ کے سامنے ویڈیو بنا کے آپ کو دکھایا ہے ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو کہ ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت سمپل ریسپی ہے کوئی ہارڈن پاس ٹول نہیں ہے اس میں اور وہ چیزیں جو ہر ٹائم گھر میں موجود ہوتی ہیں لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا میرے چینل کو اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا یہ دعا میں یاد رکھے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ریسپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ